ایک سورہ فاتحہ پڑھیں اپنے اپنے مرہومین تمام شہدائی ملت جانفریہ وہ مومنین و مومنانت جو آج ہمارے ساتھ نہیں سب کو یاد کرتے ہوئے سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 جن کے پاس دعائے کمیل ہیں وہ کھول کے رکھیں موبائل میں ہے تو موبائل میں کھول کے رکھیں دعا کے دیکھنے کا پڑھنے کا سواب اس سے زیادہ ہے سروات پڑھے محمد وآلہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد فی حاد ہے سا وفی کل وليان وحفظا وقائدان ودلیلا وعینا حتى تسکمه ارضك تو وطمجعه فيها قبیلا ورحمت کا یا ارحمت یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان ارحمت کا یا صاحب الزمان ارحمت کا یا صاحب الزمان کہ تُو نے مجھے زندگی دی پھر سے سفرہ توبہ پہ اپنا مہمان بنایا اے خدا تیرا شکر پھر سے تُو نے محرم 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 کی عطا ہے فرمایا یہ دن یہ دعائیں یہ راتیں یہ توبہ یہ نہ سمجھا کرو تو خدایا ہے توبہ کے لئے بندے کو بلایا جاتا ہے بلانا اللہ کا کام ہے لیکن معافی مانگنا تیرا کام ہے فرمایا ایک آنکھ میں توبہ کے آسوں دوسری آنکھ میں توصل کے آسوں ایک آنکھ میں اپنی بدکاریوں پہ بجھے مانی کے آسوں دوسری آنکھ میں علی اکبر کے چلنے سینے کے آسوں ایک آنکھ میں اپنے گناہوں کے آسوں دوسری آنکھ میں حسین کے گھر اجڑنے کے آسوں خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا نے تجھے دولو آنکھیں اتا گی تب ہی فرمایا شب جمع شب مقصوصی زیانت حسین میں پچھلی شب جمع کربلا میں تھا کربلا کربلا نام ہی ایسا ہے کہ دلوں کی نرمی کی وجہ بنتا فرمایا فرمایا شب جمع حسین کی زیارت کیا کرو اگر دور تو اشارے سے حسین کو سلام کیا کرو مولا آپ دور ہے دور سے آپ کو سلام کر سکتے ہیں لیکن امام زمان آپ کے لئے تو کوئی رکاوٹ نہیں یقینا آج میرے مولا حرم امام حسین میں ہوں گے یا شاید اللہ سے نبی آپ رو رہے ہوں گے یا شاید نہر فراد کے کنارے دو کٹے ہوئے بعد وہ کو جھوم رہے ہوں گے یا شاید گود یہ قتل گاں میں چار سالہ بچی کے قدموں کو دکھ رو رہے ہوں گے یا شاید یا شاید زینب کی مجبوریوں پہ سیدہ کی فریاد پہ جو فریادیں کر رہے تھے نکار میرا مان جایا حسین امہ امہ زہران چگیا بیس بیس گبالا تھا مولا مولا وہ مقام ہے جہاں دعا رد رد نہیں ایک کربلا کی سرزمین دوسرا وجود امام زمانہ ہو اور اگر امام ہمارے لئے دعا کرے خدا خدا کبھی دعا کو رد نہیں کرے گا خدا اہل بیت فرماتے ہیں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی خلو سے دل سے گریہ کرو اللہ تجھے معاف کر دے گا فرمایا اگر کربلا میں اور کو معاف کیا تھا تو خدا تجھے بھی ہر بنانے کے لئے تیار لیکن فرمایا بند ہے گنے گار صرف جملے ادا نہ کیا کرو صرف زبان سے نہ کہا کرو اللہ مجھے معاف کر دے فرمایا توبہ والی شکل و صورت بھی بنایا کرو جو اللہ سے وعدیں کرتے ہو ان پہ وفا بھی کیا کرو امیر المومنین فرماتے ہیں پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ وہ کتنا کریم خدا ہوئے واللہ دنیا ساری شب جمعوں میں اپنی کشم کشم مصروف ہے لیکن سرزمین کراچی پہ خدا نے تجھے محفل توبہ میں بلایا یہ اللہ کی نعمت ہے اس سے بڑی نعمت کہ خدا نے صحت بدن دی اس سے بڑی نعمت تجھے زبان دی تاکہ تو اس سے کلام کرے اس سے بڑی نعمت تجھے عاشق حسین بنایا اس سے بڑی نعمت تجھے احل بیت کا چاہنے والا بنایا طریقہ دعا یہ آئے پہلے اس کی نعمتوں کو یاد کرو پھر کہوں اے خدا تو نے نعمت دی تو نے رزق دیا لیکن میں نے تیری نعمتوں کے جواب میں کتنے گناہ کیے تو نے آنکھیں دیں تاکہ ذریعہ حسین دیکھو تو نے زبان دے تاکہ تجھے پکارو لیکن میں نے زبان سے بھی گناہ کیے میں نے آنکھوں سے بھی گناہ کیے اے خدا میں نے شکم میں حرام لقوہ ڈالا اے خدا میں نے کانوں سے بھی گناہ کیے آؤ دیکھو کربلا میں عباس کے ہاتھوں کو کیسی یہ تاوت کی آؤ دیکھو کربلا میں علی اصغر کی زبان کو کیسی یہ تاوت کی اے خدا میں تری دربار میں اقرار کرنے آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہم انی اسعالکا برحمتک اللہ وسیعت کلا شای دربار اگل گناہ سب رہیم ایسا دربار سب و موسیقی 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 جو تُو نے چار سال آبتے کو عطا کیا گلے پہ چھوڑی تھی پر عجبت منان تھا ہاتھوں میں رسیاں تھی پر عجبت منان تھا پیٹ پہ ظالم کے تازیان پر زبان پہ تیرا نام تھا خدا یا تیری عزت کی قسم ہے مجھ سے سب کچھ لے لے پر اپنا عشق مجھے اتا گر اللہم آیا یا غفر لی اذنو بلتیں تحت کل عصب اے خدا میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں بو عمال ہوتیں اللہم آیا یا غفر لی اذنو بلتیں تنزلو نقام اللہم آیا یا غفر لی اذنو بلتیں تغیرون اے خدا یا میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے دری آتے ہوئے نعمتیں بدل جاتے ہیں اللہم آیا یا غفر لی اذنو بلتیں تحت کل عصب اللہم آیا یا غفر لی اذنو بلتیں تنزلو البلاء اے خدا میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے تیرا عذاب نازل ہوتا ہوئے اب مولا فرماتے گنے گا اور کس کس گناہ کو یاد کروگے واللہ مجھے تو اپنے گناہ بھی یاد نہیں ہے تو فرمایا ایک مرتبہ ایسے توبہ کرو اللہم آغفر لی کل عظم بین اصنب تو و کل خطیتیں اختا تو اے خدا میرا ہر وہ گناہ بخش دے جو میں نے تیری دربار میں کیا میری ہر وہ خطا بخش دے جو میں نے تیری دربار میں کی جو میں نے تیری دربار میں کیا بلند آباس یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار انت سامحنی و ترحمنی و تجعلنی بقسمک راضی قانعا و في جمیل احوال متبادا اللہم و اسألکا سوال من اشددت فوقتا و انزل بک و اند الشدائد حاجتا و عظم فیما و اندکا رغبتا اللہم عظم سلطانا و علا مكانا و خفی مکر و ظهر امر و غلب قهر و جرت قدرتا و لا يمكن الفرار من حکومتا اللہم لا جدال غنوب غافرا و لا لقبائحی ساترا و لا لشعی من عملی القبیه بالحسن مبدلا غيرا لا اله الا اصباح لکا و بحمد سب ملک ظلمتا سب ملک ظلمتا سب ملک ظلمتا یہ اقرار ناما ہے کہ اے خدا میں نے اپنے وجود پہ بڑا ظلم کیا و ادھا جر رہا تھا بجہلے میں اقرار بجہالت کر رہا ہوں میں جاہل بھی ہوں میں ظالم بھی ہوں کہ میں نے اپنے وجود پہ ظلم کیا جبکہ یہ بندہ جانتا ہے کہ میں تیری حکومت سے بھاگ نہیں سکتا کونسا ایسا بندہ ہے جو موت کا ملکن ہو سب کو یقین کامل ہے ایک نہ ایک دن ہم نے دنیا سے چلے جانا ہوئے ایک نہ ایک دن مٹھی کے منوں کے نیچے چلے جانا ہوئے ایک نہ ایک دن بدن سے روح کا نکلنا ہوئے تو امیر فرماتے ہیں کونگار کب تک بھاگ ہوگے اس کی حکومت سے جس سے بھاگنا ناممکن ہے ایک نہ ایک دن ہم سب کی آنکھیں ملک الموت کو دیکھیں گے اس وقت انسان کو نہ دولت کامائے گے نہ اولاد کامائے گے نہ شہرت کامائے گے نہ دوست کامائے گے اس وقت اگر کوئی چیز کامائے گے وہ تیرا عمل ہے یہی آسوں یہی دعائیں کو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے وجود پہ بڑا ظلم کیا سب ملکہ بلند آباز ہے زلامتا نفسی زلامتا بلند آباز زلامتا زلامتا وسكنت إلى قدیم ذکر کليم ملک علای اللہم مولای کم من قبیل سترتا و کم من فعود من البلاء أقلتا و کم من عطار وقيتا و کم من مكروه دفيتا و کم من ثنائی جمیل اللسوه لألو نشرتا اللہم عظم بلائی فورت بیسو حالی و قسرت بی اعمالی و قادت بی اغلالی و حبسنی اللفی بودا و عملی و خدعتن دنیا به غرورها و نفسی به جنایتها و مطالی یا سیدی و سالو که به عزت که اللہ یهج و با انکدائی سوء عمالی و فعالی و لا تفضحنی بخفی متلت علیه من سری و لا تعاجلنی بالوقوبت على ما عملتو في خلباتي من سوء فعالی و اجساواتی و دمام تفریتی و جهالتی و کثرت شاماتی و غفلتی و کن اللہم بعزت کلی في كل الهوال روفا و علیه فی جمعی الومور و طوفا اله و رب ملی غرور اله و رب ملی غرور اله و رب ملی غرور اله و مولای اجریت علیه حکم اتبعت فیه هوا نفسی و لم اترس فیه من تزین عدوی و غرنی بما احبا و اسعده على ذالک القضا فتجابت صوب ما جره علام ذالک بعد حدوده و خالفت بعد بامره فلک الحمد علیه فی جمعی ذاله و لا حد تلي فی موجره علیه فیه قضا و الزمن حکمك و بلا و قد لتيتك يا الهی بعد تقسیری و اسرافي علام نفسی سب ملکه متجران نادمان منکسران مزفیلان مزغفران منیبان مقران مزعنان مطرفان لو عجد مفرن من ما کان منیب ولا مفضان اتوجه علیه فی امری غیر قبولک عذری و ادخالک ای آئی فی سات رحمت اللهم فقبل غذری ورهم شدت غری و فکنی من شد و ثاقی سب ملکه یا رب رحم زعفا قدری یا رب رحم 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 به رحم یا رب رحم رحم فرما جب یہ جملے کہو تو ایک نگاہ اپنے بدن کو دیکھو کتنا کمزور ہے یہ بدن آنکھ میں چھے چلی جائے بندے کی نیند حرام ایک داعت میں تکلیف ہو انسان کا سکون تبا کٹنیز کے پرابلم ہو انسان کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے ذرا سی کھال جل جائے انسان برداش نہیں کر پاتا کتنے ہسپیٹلز بھرے ہیں کیونکہ بدن کمزور ہے اب کہو اے خدا میرے بدن پر رحم فرما کہاں رحم فرما ابھی دعا میں بیٹھے ہو بدن صحیح و سالم ہے آنکھیں صحیح و سالم ہیں پھر مولا خود فرماتے ہیں یا من بدہ خلقی اے وہ خدا جس نے اس بدن کو شکا میں مادر سے لے کر اب تک اپنی حفاظت میں رکھا اے خدا تو جانتا ہے کیونکہ تو نے ہی مجھے بنایا تو نے ہی میری خلقت کی اب ددا کی کہ میں تیرا کمزور بندہ اب تو ہی بتا کہ میں جب دنیا کی تکلیف برداش نہیں کر سکتا ایک دانت کی تکلیف ایک آنکھ کے زخم کی تکلیف میں برداش نہیں کر سکتا تو ہی بتا میں تیرے جہنم کو کیسے برداش کروں گا تو ہی بتا میں تیرے فشار قبر کو کیسے برداش کروں گا وہ دن یاد کریں جب اللہ کی آواز آئے گے خضو لے جاؤ اس بدکار کو مولا فرماتے ہیں ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے اس جہنم کی طرف کھیچا جائے گا آگا یا انساریان فرماتے ہیں خدا میں تیرے عذاب تیری سزا کے لیے تیار ہوں لیکن چھوٹی سی درخواست ہے اگر سزا دینیے مجھے میرے گناہوں کی سزا دنیا میں دے لیکن اے خدا قیامت کے دن زہرہ کے سامنے مجھے شرم نہ لکے اے خدا قیامت کے دن حسین کے سامنے مجھے شرم نہ لکے مجھے تکلیف دن یہ دنیا میں دے میں تراز نہیں کروں گا لیکن مجھے نہیں پتا جب معاشر کے دن آباز آئے گی غزوں اب سارکم اپنی آنکھوں کو بند کرو زہرہ کی مانے والی ہے ایک ہاتھ میں حسین کا خون بھرا کرتا دوسرے ہاتھ میں آباد کے کٹے ہوئے بازوں اے خدا مجھے زہرہ کے سامنے شرم نہ لکے عالمِ تشیعوں کے مہت بڑے عالمِ دین آغائی سید میر داماد جوانی میں اس جوان خود کو گناہ سے بچایا میر کہتے ہیں بادشاہ یا خرمِ بادشاہ کے داماد بنے تو لکب بڑا میر داماد جب بادشاہ نے جوان سے پوچھا سید یہ بتا تو نے گناہ سے بچنے کے لئے اپنی دس انگلیاں جلا دیں سید جوان تھا گناہ کا موقع تھا پر سید نے گناہ نہ کیا کہ سید یہ بتا کون سی طاقت تھی جس نے تجھے گناہ سے روکا سید میر داماد کی انگلیوں پر پٹیاں بندی تھی بس یہ سوال کرنا تھا سید بتا تُو نے خود کو گناہ سے کیسے بچایا سید میر داماد زاروں قطار رونے لگے کہا بادشاہ سلامت میں سیدوں جب گناہ کا خیال آتا تھا میں یہ سوچتا تھا سید قیامت کے دن اگر زہرہ نے پوچھا کم ایک کیسے اپنی جدہ کو جواب دھتا کیسے اپنا مو دکھا تھا اگر پوچھ لے دیں میری ٹوٹی بسلیوں سے شرم نہیں آئے میرے زخمی پہلوں سے شرم نہیں آئے گناہ کرتے وقت میرے حسین کے بدن سے شرم نہیں آئے گناہ کرتے وقت میرے عباد کے بعد وہ کی لاج نہیں رکھی گناہ کرتے وقت میری سکینہ سے شرم نہیں آئے کہا جب یہ سوچتا تھا بدن کا اب جاتا تھا اے خدا امیر داماد نے شرم کی پر میں بڑا بے حیاء میں تیرا بدکار بندہ آج اپنی بے حیائی کی توبہ مانگنے آیا ہوں متاظرین آدمہ میں مانگنے آئے میں مانگنے آئے میں شرم اندہ ہوں کہ میں نے تیری دروار بے گناہ کیا جبکہ جانتا ہوں میرے بدن میں تیرے عذاب آپ کو برداش کرنے کی طاقت میں سب ملکے بلند آوات سے یا رب رہا زعفہ بدنے یا رب رہا یا رب رہا زعفہ میرے کمزور بدن برہم فرماؤ میری نازو کھال برہم فرماؤ میری کمزور ہڈیوں پر ہم فرماؤ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جہنم میں جہنمیوں کی کھالوں کو جلایا جائے گا اللہ کہتا ہے پھر نہیں کھال دوں گا پھر دوبارہ ان کھالوں کو جلاوں گا یا ملبدہ خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی حبنی لبتدائی کرمکہ و صولف برکبی یا الہی و سیدی و ربی اتراک موذبی بناره بعد توحیده و بعد من طبع و ليه قلبي من معرفته و لهجابه لسانی من ذکره و اتراک موذبی و اتراک موذبی و اتراک موذبی و اتراک موذبی اتراک موذبی ملک فیتا و رحمتا و ليتا شعره یا سیدی و الهی و مولای اتسلت النار على مجوه خرت لعظمتک ساجدها وعلا الصنان لتغت بتوحیدك صادقا و بشعرک مادحا وعلا قلوب لترفا بإلهیتک محققا وعلا دمائر حوات من العلم حتی صارت خاشعا وعلا جوالها صاعت الى اوطان تعبد كدائعا و اشارت بالزغفار كمدعنا ما ها كده الذنوب ولا اخبرنا بفضل كن يا كريم يا يا را يا کریم يا يا کریم يا کریم يا کریم بلند آباس کریم کریم عاشقوں کی طرح يا کریم يا کریم يا کریم يا کریم يا کریم يا کریم يا خدا میرے زبان تجھے یا کریم یا راہ یا غفار یا نور کہا تو ہی بتا تو اس زبان کو جہنم میں کیسے جلائے گا بڑے عاشقانہ جملے ہیں امیر المؤمنین کے اے خدا تو ان زبانوں کو جہنم میں کیسے جلائے گا جس پہشانی نے دن میں کئی مرتبہ تجھے سجد کیے تو اس پہشانی کو جہنم میں کیسے جلائے گا ان ہاتھوں کو جہنم میں کیسے جلائے گا جو ہاتھ سینے پہ حسین کا ماتم کرتے ہیں ان ہاتھوں کو جہنم میں کیسے جلائے گا جنہوں نے حسین کی ذری کا بوسا لیا اس سینے کو جہنم میں کیسے جلائے گا جس نے حسین کا ماتم کیا ہو ان آنکھوں کو جہنم میں کیسے جلائے گا جن آنکھوں نے زہرہ پہ گریا کیا ہو اے خدا میرے پوئے بدن نے کبھی نے کبھی تو کوئی اچھا کام کیا کیا یہ بدن اس قابل ہے تو اسے جہنم میں ڈال اگر میرا بدن گناہوں کی وجہوں سے نجسے کم اس کم آد کی راہ میرے بدن کو نہ دیکھ تجھے اس زخمی بدن کا باسا محرم کے دن آنے والے ذہن میں بہت سارے مسائب آتے ہیں مصیبت اتنی ہے پڑھنے والے کو بھی سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کرے حسین کے بدن سے شروع کرے سکینہ کے ننے ہاتھوں سے شروع کرے اصغر کی خوش کو زبان سے شروع کرے قاسم کی پسلیوں سے شروع کروں یا زینب کی چادر سے شروع کروں اے خدا یا آج میرے بدن کو نہ دے تپتی ہوئی زمین کربلا پہ ایک بدن ایسا بڑا ہے جسے جب بہن نے دیکھا پہلا سوال کیا انت اخیر وابن امی کیا تو ہی میرا حسین ہے کیا تو ہی میرا بھائی ہے کیا تو ہی میرا ماں ذہرہ کا بیٹا ہے پھر ایک نگاہ سے ماں کی طرف اٹھائے روکر کا میرا اللہ یا میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دھوڑائے جائے اس کے بدن پہ نیزوں سے وار کیا جائے اللہ آپ سب کو کربلا لے جائے یہ گریہ حسین کے حرم میں کرے لیکن امام فرماتے کربلا ہو یا نہیں جب میرے مسائب سنو اسی زمین کو کربلا سمجھ کرو میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں ابھی ذاکر نے کچھ پڑھا نہیں پڑھنا چاہتا ہوئے تیری آنکھوں میں آنسوں آئے نہیں آنا چاہتا ہوئے فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی ذہرہ کھڑی ہو جاتی ہے دعا کے لیے آتھوں کو اٹھاتی ہے روکے گیتی اے خدا یہ میرے حسین کا بزادار ہے میں ذہرہ اسے راضی تو بھی اسے راضی ہو جاتا بس اشارہ کروں گا تفصیل محرم کے دنوں میں سنیں گے اے خدا میرے بدن کو نہ دے تجھے ایک بدن کا واسع جو تین دن کربلا کی زمین پہ پڑھا رہا آپ سن کے برداشت نہیں کر رہے میں کہوں زین العابدین میرے مولا برداشت کر گئے کیونکہ امام تھے سیدہ زینب برداشت کر گئی کیونکہ اس بی بی نے کئی زخمی بدن دیکھے تھے بچپن میں علی کا زخمی سر جوانی میں امہ کی ٹوٹی پسلیاں حسن کے جگر کے ٹکڑے زینب بش آیت برداشت کر گئے امام زین العابدین امام تکلیف ہے پر برداشت کر گئے لیکن میرے اس سمجھ میں نہیں آیا ایک چار سالہ بکتے یقیناً اس مجھ میں میں کئی ایسے بیٹھے ہوں گے جو صاحب اولاد ہر صاحب اولاد شاید میری بات نہ سمجھے لیکن جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں کیونکہ ماں نظروں کے سامنے ہوتی ہوئے باب صبح کام پہ جاتاں رات رات تک انتظار کرتی ہیں کہ بابا کب آئے گا جب کربلا جاؤ ایک مقام پہ ضرور جانا زریعہ حسین کا تصور کرو گنج شہدہ پھر زریعہ امام حسین پھر جب پلٹ کے واپس آتے ہو حبیب کی زریعہ جب حبیب کی زریعہ سے باہر آتے سیدھے ہاتھ پہ ایک جالی ہے جس جالی کے اندر لال رنگ کی روشنی ہے کربلا گئے ہو تو دیکھا ہوگا نہیں گئے تو اللہ نظیب کرے میں کہتا ہوں جب بھی کربلا جاؤ اس جالی کو ضرور دیکھا کرو مومن نے کہا مولانا میں نے زریعہ حسین کو دیکھا اتنا نہیں رویا حبیب کی قبر کو دیکھا نہیں رویا کہتا ہوں میں خود کو ملامت کا راجزہ کربلا میں ہو اب بھی تجھے رونا کیوں نہیں آیا لیکن کہتا ہے جیسے حبیب کی قبر سے باہر آیا سیدھے ہاتھ پہ میری نگاہ ایک جالی پہ پڑے لال رنگ کی روشنی تھی میں نے کہا جا کے دیکھوں یہ کون سا مقام ہے کہتا ہے مولانا جیسے زریعہ نگاہ پڑے ایسے لگا جیسے میرا کلے جا پھٹنے کو آیا میں اپنے آپ پہ قابل نہیں کر بایا میں نے خادم سے کہا بتا یہ کون سی جگہ ہے کہایا یہ رسول حسین یہ وہی جگہ ہے کہ شمر سینے پہ سوار تھا اور ستر قدموں سے بہن دیکھ رہے تھے فریادیں کر رہی تھی نکاٹ خنجر کند سے بہن دیکھا برداش کر گئیں زین العابدین امام تھے لیکن میرے عزیز اب تصور کرو چار سالہ بچی گودی قتل گاں میں آئے سکینہ کو کہیں بابا نظر نہیں آیا سیدہ زینہ فرماتی ہیں کافی دیر گزر گئے مجھے کہیں سکینہ نظر نہیں آئے فرماتی ہیں ڈھوندے ڈھوندے رسول حسین کے مقام پہ پہنچیں کیا دیکھا ایک بدن ہے تیروں سے چھلنے نیزوں سے چھلنے بدن پہ لباس نہیں ہے تیر لباس بن کے حسین کے بدن پہ سبار ہے بدن پہ سر موجود نہیں ہے بچی نے کٹی ہوئے گردن پہ اپنا ننہ ساسا رکھا ہے سیدہ کہتی ہے میں نے سکینہ کو اٹھانا جہا کیونکہ سیدہ زینب کو پتا نہیں یہ کس کا بدن ہے کہتی ہے جیسے بچی کو اٹھانا جہا ایک مردبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئے ٹھہر جا زینب ٹھہر جا زینب میری تھکی ہوئی بچی میری عطیبہ بچے سیدہ فرماتی ہے میں نے بڑا گریہ کیا کیونکہ یہ آواز حسین کی آواز تھے بڑی دیر انتظار کیا جب بچی ہوش میں آئے سکینہ کو سینے سے لگایا میں نے کہا سکینہ بس اتنا بتا میں بہنوں میں نے حسین کو نہیں پہچانا سکینہ بدن دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے بدن یا لباس سے پہچانا جاتا ہے سکینہ بابا کے بدن پہ لباس نہیں بابا کے بدن پہ سر نہیں بتا تُو نے بابا کو کیسے پہچانا روکے کہنے لگیں پپھی اممہ جب گو دیے خط لگاہ میں آئے کبھی دائیں دوڑوں کبھی بھائیں دوڑوں میں نے کہا بابا تیری عطیمہ بچی بابا تمہاں چکھا کے آئی ہو بابا ظالم نے کانوں سے در چھینے بابا میرے سر سر دا چھینے بابا میں تیرے سینے پہ سولے والی کہ پپھی اممہ اتنا کنا تھا اسی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ایلی یا ایلی یا میری یتیمہ بچی مرے زریبہ میری زخمی بچی مرے زریبہ اے خدا تجھے زخمی بادن حسین کباز ہم سب کے گنگار اور بادنوں پر ہم فرمار سب ملک بلند آواز یا گریمہ یا گریمہ یا گریمہ وما یجری فی آمین المکاره على اہلها علا ان ذالک بلا ومکروه قلیل مکثوه یسیر بقاوه قصیر مدتا فکیف اتمالی لبلاء الآخرا و جلیل مقوع المکاره فيها و هو بلاء دول مدتا و يدوم مقاما و لا يقفف عن اهله لأنه لا يكون الا انغذبك و انتقامك وسخته فهذا ما لا تقوم له السماوات والار یا سیدي فکیف لي و انا عبدك الضیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین یا اله و رب و سیدي و مولای لعی الامور الیک اشکو و لما منها و ذج جواب کی لعليم الغذاب و شدت املتو للبلاء و مدت هل ان سیرتنی للوقوبات معدائه و جبعت بيني وبين اهل بلاه و فرقت بيني وبين حبائك و اولیاء فهبني يا الهی و سیدي و مولای و رب صبرت على عذابه ف كيف اسبر على فراقه و هبني صبرت على حر نوره ف كيف اسبر عن النظر إلى کرامته ام كيف اسکنه ف النار و رجائی افوه ف ب عزتك يا سیدي و مولای اقسم صادقا لالترکتنی ناتقا لا ضج جن ایلیک بين اهلها غجیج الاملين ولا صرخن ایلیک صراخ المستسرخیم ولا بکین علیک بکا الفاقدین ولا اولاد یلک این کلتا یا ولی المؤمنین یا غایتا آمال عارفین یا بیاتا مصرخیت یا غیاتا بلند آباس یا غیاتا سب ملکه یا غیاتا یا غیاتا یا غیاتا یا حبیب یا حبیب قلوب صادقین و یا اله العالمین افدراک سبحانکه یا الهی و بحمده بسمع یا حبیب عبد المسلم سجن فیها بمخالفت و ضغط عمع ذابها بمعصیته و حبس بین اتباقه بجرمه و جریرته و هو و یا ضجو اليیک و جیج مؤمل الرحمت و یینادیک بلسان اهل توحیده و یا توسلوا اليیک برگوبیته موسیقی 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 کھل جرمے اجرم تھا و کھل زمبے ہر وہ خطا جو میں نے کیا وہ معاف فرما ہر وہ گناہ جو میں نے کیا وہ معاف فرما آج ابھی مجھے پاکی دا بنا و کھل قبیہ اشررت و کھل جہل عملت کتمتو و اعلنتو اخفيتو و اظهرتو و کھل سیعتن امرت بثباته الكرام الكاتبين الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفُظِ مَا يَكُونُوا مِنِّي وَجَعَلْتَهُمْ شُهُوداً وَعَلَيَّ مَعَدَبَارِهِمْ وَكُنْتَاً تَرْقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ وَالشَّهِدِ لِمَا خَفِيَانُهُمْ وَبِرَحْمَتِكَ خُفَيْتَاً وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَاً وَالْتُوَفِّرَ حَفِّيبَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَنْزَلْتَاً أَوْ إِحْسَانٍ فَضَّلْتَاً أَوْ بِرٍ لَشَرْتَاً أَوْ رِزْقٍ بَسَتَاً أَوْ زَنْبٍ تَغْفُرُهُ أَوْ خَتَئِن تَسْتُرَاً يَا رَبَّي يَا رَبَّي يَا رَبَّي فقیروں کی طرح يَا رَبَّي يَا رَبَّي يَا رَبَّي يَا رَبَّي بُلَنْدَ عَوَاسِ يَا رَبَّي يَا رَبَّي يَا رَبَّي يَا إِلَاهِ يَا سَيَدِي وَمَوْلَای وَمَالِكَ رِقِي يَا مَنْ بِيَدْهِ نَاسِيَةِ يَا عَلِيمًا بِذُرِّ وَمَسْقَنَتِي يَا خَبِيرًا بِفَقْرِ وَفَاخْتِي يَا رَبَّي يَا رَبَّي يَا رَبَّي يَا رَبَّي یا ربی اسعالکا به حقکا و قدس و عظم صفات و اسمائی ان تجعل وقاتی من اللیل و النهار بذکر کم امورا و بخدمت کم اصولا و امال بکه مقبولا حتی تکون عمالی و اورا دی کلها وردا وحدا و حالی فی خدمت که سرمده یا سیدی یا من علیه موولی یا من علیه شکوتو احوالی یا ربی یا ربے یا ربے بلند آباس یا ربے یا ربے ایسے یا رب کہو جیسے حسین نے یا رب کہا کہ عباس ایک رات کی محلت مانگو راوی لشکر یزید کہتا ہے اسے ایک رات ہم نے سوچا حسین اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں گے یہ رات بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ اصحاب کے ساتھ گزاریں گے لیکن کا پوری رات حسین کے خیموں سے یا رب کی آبادیں بلند تھیں ایسے تسبیح خدا کر رہے تھے جیسے شہد کی مکھیاں چھتے پہ آواز کرتی ہیں میرا سلام ان ہوتوں پہ جنہوں نے یا رب کہا لانت ہو اس چھڑی پہ جو ان ہوتوں پہ مارے گئے میں نے عرض کی یہ بچی بابا سے بڑا پیار کرتے تھے سیدہ زینہ پہ مصیبت آئیں پر روح پرواز نہیں کی امام سینہ لابدین پہ مصیبت آئیں پر روح نے پرواز نہیں کیا اللہ جانے اس بچی نے ایسا کیا دیکھا کبھی بابا کا زخمیں بدان کبھی ابن زیاد کے دربار میں تشت میں بڑا ہوا اثر یہ ظالم بچی کو دیکھ دا تھا پھر اپنے ہاتھوں سے میرے مولا کے ہوتوں پہ چھڑی مار دا تھا روک کہتی تھی نمار میرا تین دن کا پیاسا بابا مجھے نہیں معلوم اس بچی نے کیسے برداشت کیا ملتا ہے بازار شاہ روایت میں بڑی بے عدبی ہے میں کھل کے پڑ بھی نہیں سکتا لیکن ملتا ہے وہ مقامات جو امام سینہ لابدین نے بتا ہے ان میں سے ایک مقام ہی آئے کہ مولا فرماتے ہیں میں خون کے آسوں روتوں کہتے چند جگہیں تھیں جہاں سر مبارک امام حسین نے کلام کیا ایک مقام میں نے بتایا جب گودی قتل گاؤں میں بچی کو بلایا دوسرا آپ سب نے سنا ہے اس مسیحی کے قلیسہ میں تندور میں سر نے کلام کیا تیسرا یہ مقام ہے چوتھانوں کے نعزاب قرآن کی دلاوت کی اب جب قافلہ چلتا تھا یہ بچیاں بی بیاں قافلوں کے ساتھ کہتے ہیں ظالموں نے سروں کو نیزوں سے اتار کے زمین پر رکھا کسی ظالم نے نوک نیزا سے میرے مولا کے سر کو مارنا شروع کیا یہ منظر سکینہ دیکھ رہے تھے راوی کہتا ایک مرتبہ ان زخمی ہوتوں میں جنبش آئے کہنے لگے مارو میں روکتا نہیں لیکن میری سکینہ کے سامنے لمرو میری بچی برداش نہیں کرے گے سچ کہایا میرے مولا نے زندان شام میں بابا بابا کر کے چلی گئے بڑے ظلم کی ہے ظالموں نے جس نے جتنی خیرات لینی ہے اللہ سے لے لے اس سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں خدا کی قسم ہے میرے مولا فرماتے ہیں جب توبہ کرو ایسے کرو یہ تیر زندگی کی آخری توبہ ہے کہا ایک یہودی ملون شام کے شہر میں کہا ابن سعج میرا ایک کام کر دے تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے کیا کام کروں کہا علی کی بیٹیوں کو سب سے پہلے یہودیوں کے محلے سے گزارو مسلمانیں بھی پتھر مارے یہودیں بھی پتھر مارے ہائے علی کی مظلومیات لئین پیسوں کی لالچ میں اجازت دی قافلے کو یہودیوں کی محلے کی طرف بھیجا گیا اب کیفیت یہ تھی کہ آگے آگے سر تھے پیچھے پیچھے قیدی بیبیاں یہ یہودی لائیں دوڑا دوڑا اپنے محلے میں گیا خوشی خوشی میں آباز دیں لگا اے یہودی مردوں اے یہودی عوردوں جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے جس نے علی سے بدلہ لینا ہے میں علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کہ لو یوں میں نے کسی مومن سے کہا مومن اگر تیرے محلے میں سادات کا قافل آئے بتا تو کیا کرے گا کہا میں پھولوں کی بارش کروں گا یہودی عورتیں چھتوں پہ چڑ گئے جھولیوں کو پتھروں سے بھر لیا جیسے قافلہ محلے میں آیا ظالموں نے پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دے لیکن جس منظر نے سکینہ کو رلایا ایک یہودی ملونہ عورت نے پتھر لیا مختلف لوگوں کے ہاتھ میں نیزے تھے نوکہ نیزہ پہ کٹی ہوئی گردنے تھے یہ ملونہ نیزہ بردار کو کہتی ہے میں کسی اور کو نہیں مارنا چاہتی مجھے بتا علی کے بیٹے کا سر کہا یہ منظر سکینہ دیکھ رہے جیسے کا علی کے بیٹے کا سر کہا ہے خولی نے حسین کی طرف شارہ کیا لائینا نے نشانہ لیا پر سر دور تھا راوی کہتا ہے لائینا نے اپنے گردن کا ہار اتارا خولی کے قدموں میں پھیکا کہتی ہے میرے قریبا میں نہیں جاتی میرا پتھر کسی اور کو لگے یہ لائی سر لے کے قریب آیا راوی کہتا ہے لائینا کہا تو پر گیا یہاں ہاتھ نیچے آیا حسین کے ذر سے خون جاری ہوا سکینہ کی فریاد ہے بلندوی او میرا غریب الوطن بابا او میرا غریب 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 بابا میں قربان حسین کی مغرم یاد جیسے اس لائینا نے پچھر مارا بچے رونے لگے بی بیاں رونے لگے اس کے ساتھ میں گور یہودی ملون عورت تھے اس لائینا نے بھی پتھر دیا کہنے لگے تو نے بھائی کو مارا ہے میں علی کی بیٹے کو ماروں گے لائینا نے پوچھا حسین کی بہن کہا ہے لائی نے زینب کی طرف شارہ کیا اس لائینا نے بھی بھی زینب کا نشانہ لیا راوی کہتا ہے زینب بڑے غور سے سے دیکھ رہی تھی لیکن زبان سے کچھ بھی نہ کہتی تھی گویا کہہ رہی تھی مارو مارو جب میرے حسین کو مارا ہے تو مجھے بھی مارا یہاں ہاتھ اوپر گیا ہاتھ کا نیچے آنا تھا زینب کے سردے خون جاری ہوا مولا سجاد کی فریادیں بنا دے وحسین 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 یا هاتھ چبر یا لا مشہد موسیقی